دوستو ساتھیو میں محمد رشید آپ تمام کا انڈیا ایٹین میں خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور لائک کریں کمنٹس کریں اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حمد افضائی بنی رہیں لوگ کہتے ہیں کہ اس ملک سے شیروں کی گنتی کم ہوتی جا رہی ہے ہم گجرات میں آ کر ان دو شیروں سے ملاسات کیے ہیں جس میں ایک محش بائی ہے میں یہاں پر یہ کارکرم جو شروع ہو رہا تھا محش بھائی یہاں پر پینڈال کے ادھر کھڑے ہوئے تھے بھاشن شروع ہونے والا تھا اور آزان کی آواز آئی ہے میں گجرات کی عوام سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں میرے ملک کی میرے دیش کی سنسکریتی یہ ہے میں پولیس والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دیش کی سنسکریتی یہ ہے کہ جب آتی ہوتی ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور جب آزان ہوئی تو محش بھائی آزان کے لیے رک گئے یہ میرے دیش کی سنسکریتی لیکن اس سنسکریتی کو آج کس طرح سے توڑا مروڑا جا رہا ہے کچھلا جا رہا ہے ختم کیا جا رہا ہے محض اس کی خاطر اس دیش کے اندر جاتی دھرم اور مذہب کے نام کے اندر لوگوں کو باٹو اور اپنی ستہ کا مزا لو ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لو ہٹلر کا ہے شاسنکار یہاں یہاں جھوٹ کی ندیہ بہتی ہے لیکن ہم یہاں پر جھوٹ بولنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ جھوٹ سننے کے لیے آئے ہیں ہم سچ بولیں گے اور آج آج پورے ہندوستان کے اندر سبھی لوگ یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی ایک شخص سچ کو سچ بولنے کی طاقت رکھتا ہے اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ میرا خائد بیرسٹر اسد الدین عویسی ہے اور سوچئے اگر اسد الدین عویسی صاحب کی طاقت ایک طرف اور چھوٹو بھائی مہیش بھائی کی طاقت ایک طرف آ جائے تو گجرات کے صرف دو ہی لوگوں سے نہیں ایسے دو سو لوگوں کے اوپر ہم بھاری پڑھ سکتے ہیں اور جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں وہ مقصد کے اندر ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے کیونکہ آج ہمیں فخر ہوتا ہے آج ہم یہاں پر ہم سیلیوٹ کرنے کے لیے آئے ہیں چھوٹو بھائی کو ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں مہش بھائی چھوٹو بھائی کو جو اتنی دکتوں کے باوجود اتنی مسیبتیں جھیلتے ہوئے آج عدیباسیوں کی ایک طاقت بن کر کھڑے ہوئے ہیں انہیں کس طرح سے ستایا جاتا ہے پریشان کیا جاتا ہے یا آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن ہم آج مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے یہ پیغام دینے کے لیے آئے ہیں تمام ہمارے عدیباسی بھائیوں کو ہمارے دلید بھائیوں کو ہمارے مسلمانوں کو او بی سیل کے بھائیوں کو ہم ایک پیغام دینے کے لیے آئے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کہ چھوٹو بھائی آج کے بعد سے اس لڑائی کے اندر آپ اکیوے نہیں ہیں مجلس کی پوری طاقت آپ کے ساتھ کھڑے رہے گی اسد الدین اویسی مجلس پوری طاقت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے دوستوں آج ملک کے اندر اگر ہم ایک طاقت بن کر کھڑے نہیں رہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا اس ملک کو باٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم جب رات میں یہاں پر پہنچے اور چھوٹو بھائی نے اپنے گھر پر ہمیں رکھنے کے لیے کہا تو صبح ہمیں اٹھنے کے بعد یہ احساس نہیں ہوا کہ چھوٹو بھائی وساوہ کوئی الگ دھرم کوئی الگ مذہب کے ہے جس محبت اور جس خنوص کے ساتھ انہوں نے اپنے ہمیں گھر پہ رکایا اسد بھائی کو ان کے گھر والوں نے جس طرح اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کھلایا ہمیں یہ احساس ہوا کہ ہم چھوٹو بھائی ہم کسی غرہ پر آئے کے گھر پہ نہیں رکے ہیں چھوٹو بھائی ہمارا بڑا بھائی ہے اور ہم اپنے بڑے بھائی کے گھر پہ رکے ہیں یہ پیغام ہم نے دیئے ہے آج میرے بھائیوں ہم لوگ یہاں پر چناوی میدان میں اترے ہیں ہمیں معنوم ہے کہ اس نئی اُبھرتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی جائے گی کسی نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس کیسے آتی ہے گجرات میں اب یہ لوگ دیکھیں گے تو کیسا گھر جائے گا گجرات میں بہت دیر کر دی ہم یہاں آتے آتے لیکن اب آئے ہیں تو خالی ہاتھ انشاءاللہ جائیں گے نہیں آپ لوگوں کی محبتیں لے کر جائیں گے اور یہاں سے آپ کے ووٹوں کی جھولی بھر کر جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ یہی ساتھ دیجئے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو سب کو اور صددین عویسی صاحب کو اور چھوٹو بھائی کو سننا ہے ہم بار بار آتے رہیں گے اب آپ لوگوں سے صرف ایک راجنے تک رشتہ نہیں بنائے ہے گجرات کی تمام عوام کے ساتھ ہم نے ایک دل کا رشتہ خائم کیا ہے اور انشاءاللہ وہ دل کا رشتہ خائم رہے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ امتیہ جلیل صاحب آپ دو